بسم اللہ حرکبان وحیم السلام علیکم چوبیس اٹھالیس گھنٹوں میں اسرائیل کا آپریشن شروع ہونے والا ہے لیکن سب سے بڑا چیلنج ہے اسرائیل کے لیے یہ لوگ جو آپ کی سکوین پر ہیں اس طرح کے تقریباً کوئی دو دھائی سو لوگ ہیں اور یہ سب سے بڑا اسرائیل کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں کہ ان کو ہماس کی کیت سے کس طرح رہا کروانا ہے یہ اتنا بڑا چیلنج ہے اتنا بڑا چیلنج ہے اتنا بڑا ڈراؤنا خواب ہے یہ اصل میں سارے کے سارے ان میں سے جو لوگ ہیں یعنی مثال کے دور پر کچھ فرانس سے تعلق رکھتے ہیں کچھ جربانی سے تعلق رکھتے ہیں کچھ اسرائیل کے لوکل ہیں کچھ ڈیفرنٹ جگہوں کے ہیں اب یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کو اسرائیل نے پوری دنیا سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر اکٹھا کر کے بلایا تھا ان کے اباؤ اجداد کو ان کو بینیفٹس دیئے تھے کہ تم لوگ اسرائیل واپس پہنچو تمہیں پروٹیکشن ملے گی ان کی دیکھا دیکھی بہت سارے لوگوں کو اب چیزیں پڑ چکی ہیں الٹا ہوا یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر ایک کمپنی نے سروے کیا اور اس کے ریزلٹس جاری کر دیئے سروے کے اندر یہ پوچھا گیا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے سو فیصد لوگوں نے کہا کہ اسرائیل کی فوچ اسرائیل کی حکومت اسرائیل کی پوری سیکیورٹی یہ سارے کے سارے ذمہ دار ہیں جنہوں نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ اسرائیل کی کی جائے گی حفاظت اب وہاں پر دو دھائی ہزار لوگ مارے گئے ہیں اسرائیل کے جو کبھی نہیں مارے گئے تھے چاہے موٹیف جو مرضی ہو یہاں یہ کہانی بڑی خطرناک ہو گئی ہے یہ سارے کے سارے کسی کا جو بڑے باپ ہے کسی کے پیچھے لوگ بڑے بڑے ہودوں پر ہیں یہ اس ساری صورتحال کے اندر پلان کچھ یہ لگ رہا تھا کہ اصل میں کسی نہ کسی جگہ پر یعنی کوئی کسی جگہ سے ہے کوئی کسی جگہ سے ہے اب ان سب کے پیچھے اسرائیل نے آپ یہ دیکھے کہ فرانس نے کہا دی ہمارے بھی تیرہ چودہ لوگ ہیں امریکہ نے کہا ہمارے ستائیس لوگ ہیں کسی ان کا کچھ یہ بڑا جیبو گریب حامل ہے کیونکہ اسرائیل کے اندر جو زیادہ تر لوگ ہیں عباد ہوئے پڑے ہیں وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو پوری دنیا میں ہیں کسی کے پاس اسرائیل کے آنے کے لئے کوئی تیار نہیں تھا پہ انہوں نے ان کو نیشنالٹیز دی بینیفٹس دی ہے کوئی امریکہ سے آیا ہے کوئی جرمنی سے سب کے پاس ڈول پارٹ سپورٹس ہیں اب اس ساری ضرورتحال گنبر معاملات اتنے خراب ہیں کہ وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں سارے اسرائیل کے اندر وہ سارے جو بڑی تعداد میں انہوں نے ملک چھوڑ کر جانا شروع کر دیا ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رہنے نہیں ان کے پاس کیونکہ ڈول نیشنالٹیز ہے تو وہ کوئی امریکہ واپس جا رہا ہے کوئی برطانیہ جا رہا ہے یہ لوگ اصل میں بڑی مشکل سے ان کو منہا کر وہ لے کر رہتی ان کا جو پروگرام ہوتا ہے ایلیا اس کے تحت وہ واپس لائے اب ان کے لئے بڑا ڈرونہ خواب ہے کیونکہ ہماس نے اعلان کیا ہے کہ اگر ایک بھی بمباری ہوئی ایک گھر کے اوپر بھی مزید بمباری ہوئی تو اس کے بدلے میں ہر ایک بندے کا یعنی ہم اس کو راستے سے اٹھاتے جائیں گے مارتے جائیں گے اور اس کی ویڈیو جاری کرتے جائیں گے اگر یہ معاملہ سامنے آتے ہیں تو اسرائیل کے اندر اتنی بے چینی پھیلے گی اتنی بے چینی پھیلے گی کہ اس ٹرومہ کے تحت بہت سارے لوگ واپس نہیں آ پائیں گے باوجود اس کے کہ یہاں پر وہ کسی کو فتح کر لے غزہ فتح کر لے اب وہ اتنا بڑا رونا خواب ہے کہ ان میں سے بڑے بڑے جتنے لوگ انہوں نے بگڑے ان میں سے بہت سارے لوگوں کے بڑے لوگ بڑے عوضوں پر بیٹھے ہوئے ہیں یعنی کوئی کسی کی بیٹی ہے کوئی کسی کا فلانہ ہے کوئی کسی کا کچھ ہے اور پینک پھیلا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے کرنا آپریشن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آپریشن کرنے کے لیے آگے ہیں تو ہم ان کو مارنا شروع کر دیں اور اگر اس ساری صورتحال کے اندر ایسا ہوتا ہے تو ایک پینک پھیل جائے گا جو اصل کہانی یہ ہے کہ جنہوں نے دوزار آٹھ نو کا فائنینشل کرائیسز جنہوں نے بتایا تھا کہ دنیا کے اندر آرہا اس کی پیشن گوئی کی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اس سے خطرنا کرائیسز آنے والا ہے کیونکہ یہ جنگ میڈلیس میں پوری طرح لگنے والی ہے اور اس کا اصل ٹارگٹ ہوگا ایران ایران کے ساتھ جب لڑائی ہوگی تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں ان کے پاس سو ایسے سے مزائل ہیں جو دو دو ڈائی ڈائی ہزار رینج والے ہیں اور وہ سیدھا جا کر یعنی وہ عراق سے بھی جا کر ان کو ہٹ کریں گے اور جب ایک دفعہ لڑائی چھڑ گئی تو پھر اس کے بعد چیزیں مکمل طور پر آؤٹ اوف کنٹرول ہیں جس طرح سی سی نے یہ بات کہی ہے اس نے کہا ہے کہ یہ سب جل کر اس میں ہم لوگ عراق کا ڈیر بن جائیں گے میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ نیگوسیشن کی ٹیبل پر بیٹھ جاؤ مذاکرہ سے مسئلہ حل کرو کیونکہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو آپ یہ دیکھیں نا ایک طرف امریکہ کے بحری بیڑے آ گئے ہیں برطانیہ نے اپنے بحری بیڑے بیجنا شروع کر دی ہیں تو ان لوگوں کو اگر یہ بچا نہیں پائے تو اس کے بعد اسرائیل سے لوگ نکلنا شروع ہو جائے گا وہ مزید ایک کجیب و گریب انوائرمنٹ پھیل جائے گا اور ان پر پیشر ہو گا آل ایڈی اسرائیل کے اندر جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے جان بوجھ کر یہ حملہ ہونے دیا ہے ان کو اپنی حکومت پر شک ہے کہ یہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر حملہ ہونے دیا ہے تاکہ ان کو جواز ملے کہ فلسطین کو فتح کرنا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ ائرپورٹ پر اتنا رش ہے اتنا رش ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح ہم یہاں سے نکلے نکلے اور بڑی تعدان میں لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے جس کو جہاں رستہ مل رہا ہے وہ جا رہے ہیں اب یہ صورتحال اسرائیل کے لیے بلکل قابل قبول نہیں پلان تو ان کا جس طرح بنایا تھا انہوں نے پلان اسی طرح چل رہا ہے لیکن یہ کتنی دیر تک چلے گا اس کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے دیکھیں ادھر ہماس نے بھی راکٹس جو ہیں وہ اپنے تیار کر لیے جو آپ کی سکین پر چلی یہ انہوں نے مار رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ادھر سے آو گے ہم ادھر سے مارنا شروع کریں گے ادھر آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کا امتحان بہت زیادہ ہے سپیشلی میڈلیس والوں کا امتحان بہت زیادہ ہے کہ بھئی آپ لوگ کیا کریں گے آپ کہاں پر کھڑے ہوں گے کس کا ساتھ دیں گے کیونکہ جب یہ جنگ شروع ہونی ہے تو اسرائیل نے سب کو یہ کہنا ہے امریکہ پر امریکہ نے بلکہ کہنا ہے پریشر ڈال کر کہ ہم تو کھڑے ہیں دی اسرائیل کے ساتھ اور یوکے بھی جس طرح اپنا وارشپ بھیج دیا اس نے تو انہوں نے کہا دی ہم تو کھڑے ہیں دی ان کے ساتھ تو آپ لوگ کہاں پر کھڑے ہیں کون کس کے ساتھ کھڑے اپنی پوزیشنیں ذرا بازیہ کریں جو پوزیشن بازیہ نہیں کرے گا امریکہ اس پر بابندی آید کر دے گا تو آپ بتائیے کیا ہوگا یعنی یہ وہ جنگ ہے جو اتنی پلان کر کے اتنی پلان کر کے ترتیب دی گئی تھی آپ سوچئے پھر ایک طرف اگر جب مثال کے طور پر اگر سارے کہتے ہیں جی ٹھیک ہم نیوٹرل رہیں گے تو جنگ تو سب کے گھروں تک آنی ہے کیونکہ آپ کو ایک پوزیشن لینی ہے ابھی ساری صورتحال میں ایک اور بھی پوزیشن آنی ہے اور وہ پوزیشن ہوگی کہ جب خدا نکھاسم مسجد اقصہ پر جب انہوں نے حملہ کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے امت مسلمہ کے اندر سارے لوگ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں برداشت نہیں ہے اس کا کیا سولوشن کرنا ہے اس لئے محمد بن سلمان نے بڑے اکل مندانہ طریقے سے انہوں نے ایران کے پریزیرنٹ کو کال کی اور انہوں نے کہا کہ اس طرح انہیں جو جاریت کی ہے اس کو روکنا بڑے گا کیونکہ انہوں وہ بات اچھی طرح سمجھ سے ہیں کہ آپ دیکھیں ان کو یہ بات بلکل اچھی طرح بتا ہے کہ ہم نے ایران سے صلاح کی اور پلان یہ چل رہا تھا کہ محمد بن سلمان یا تو ایران کے دورے پر جائیں گے یا ایران کے پریزیرنٹ جائیں گے سعودی عرب کے دورے پر یہ ڈیل ہو رہی تھی اور اس دوران اب کہانیے بن گئی ہے کہ اسرائیل اب ایسا گیم کھیل چکا ہے کہ جس میں اب یہ یورپ سے لے کر ساری طاقتیں کہہ رہی ہیں کہ ایران اس کے پیچھے ہے ایران کے اوپر ہم نے حملہ کرنا ہے تو باقی سارے اس کا ساتھ دیں اب وہ ان ممالی چڑھیں مانگے یا کچھ مانگے امریکہ اس میں کود پڑے یہ اتنی خوفناک ترین جنگ ہے اتنی خوفناک ترین جنگ ہے کہ اگر آپ اس کا لانگ ٹرم کے اندر سوچیں ہیں لمبے عرصے تک یعنی کہ لارجر بچر دیکھیں کہ یار اس کا اٹکم آج ہے دو چار سال بعد کیا ہوگا یقین کیجئے خوف کے بارے نیند نہ ہے اتنا خوف اتنا خوف کے دل دہل جائے یعنی یہ وہ صورتحال اس وقت پیدا ہو رہی ہے اور کسی کو اندازہ نہیں مارکٹس بلکل تتر وطر ہونے جا رہی ہیں پوری دنیا کی ریال سٹیٹ مارکٹ تباہ ہونے جا رہی ہے سٹاک مارکٹس کریش کرنے جا رہی ہیں کیونکہ ساری صورتحال میں ایک ہی اس کا بینیفیشری ہے دیکھیں اسرائیل کو امداد مل رہی ہے اس کی ماہ آپ سوچیں کہ اس کی اسرائیلی شیکل جو نیو شیکل ہے وہ کرنسی ڈاؤن ہوئی تو انہوں نے کہا ہم تیس ارب ڈالر مارکٹ میں اوپر مارکٹ میں پھینک دی تیس ارب ڈالر ہم نے ایک ارب ڈالر لینا ہوتا آئیے میں اب سے ہمارے کوئی چار ہفتے مذاکرات نہیں ان سے ختم ہوتے یعنی ایک ارب ڈالر لے اس سے تیس ارب ڈالر مارکٹ میں پھینک دی کہ بہنی اس کو مارکٹ کے اندر اپنی کرنسی سٹیبل کرنے اتنا اس کے باس پیس ہے اب ایک اور بھی بڑی عجیب و گری باجید ہو رہی ہے کہ ایران کی جو چھ ارب ڈالر تھے وہ روک دیئے گئے ہیں اب اس ساری صورتحال میں جو لڑائی کی شروعات ہے دیکھیں اس میں اسرائیل کے جو لوگ مارے گئے ہیں ان کو بازیاب کروانا یا جو پکڑے گئے ہیں بہت سارے لوگ ان کو لے کر آنا صحیح سلامت لانا پھر یہ کرنا اگر اس میں سے لوگ مارے جاتے ہیں تو پھر لڑائی کس لیول پر جائے گی اس کا اندازہ بھی کوئی نہیں لگا سکتا اور یہ بیٹھے بیٹھے ایک عطب معاملہ ہوا ہے اب اس سارے صورتحال میں ہر ایک نے اپنی پوزیشن لینی ہے ہر ایک نے اپنا بچاؤ کرنا ہے ظاہر سی بات اب چائنہ اس میں کودے گا ابھی چائنہ اس ساری سٹویشن دیکھ رہا ہے یہ سارے عظل میں یہ چارے ہیں کہ جنگ میڈلیس کے اندر یعنی آگے تک نہ بڑھے لیکن اصل میں جنہوں نے اس دنیا کا نقشہ ڈیزائن کیا انہوں نے ایک بڑی جنگ چاہیے کیونکہ ان کو مسجد اقصہ چاہیے پرابلم یہ ہے کہ مسجد اقصہ اگر یہ گراتے ہیں جو ان کا پلان ہے خدا نہ خاصتا تو اس کے بعد بتائیے کہ کیا ریاکشن نہیں آئے گا سارے کہیں گے کہ بھئی آپ لوگ کر کیا رہے ہیں اور وہاں پر بڑا ایک ٹف ٹائم شروع ہونے والا ہے دیکھ یہ جتنے اہل نظر ہیں انہوں نے خطے کے بارے میں جو چیزیں کہیں تھیں وہ آپ کو ہوتی ہے نظر تو آ رہی ہے نا اب یہاں ایک اور بھی سنیریو جو بلڈ ہو رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے کہ جو جو ممالک ایران کے ساتھ جن کے یعنی سرحدیں لگتی ہیں سپیشلی جن کی ایران کے ساتھ سرحدیں لگتی ہیں یا جن کے ایران کیاملے سامنے ہوتا ہے ان سے امریکہ اگر کہتا ہے کہ ہم نے یہ اڈے استعمال کرنے ہیں ایران کے خلاق تو وہ آگے سے کرتے ہیں انکار تو سوچئے وہ ان کے ساتھ پھر کیا کرے گا پھر یہاں بھی ایک پوزیشن لینی ہے اور اگر وہ اقرار کرتے ہیں تو کیا ہوگا تو یہ ساری کی ساری صورتحال اس وقت ہمیں جو لگ رہی ہے یہ معاملہ خالی حماس کا ہوتا تو چیزیں الگتی ہیں اسی لئے یہ خطے کے تمام ریڈر جنر سی سی نے جو بات کی آپ کو اسے ہزار اختلافات ہو سو دفعوں لیکن اس نے یہ بات کی ہے کہ اس خطے کے اندر اس کو خون سے نہلایا جانے والا ہے یہی بات پیوٹر نے کی ہے اس نے کہا ہے کہ پورے خطے کو میڈلیس کو اس کا نقشہ ہی بدلنے کی تیاری ہے یہ کیا بات کی تھی نیتن یاہو نے اس نے کہا تھا کہ پورے کا پورا میڈلیس اب چینج ہونے والا ہے یہ پہلے کی طرح نہیں رہے گا اس کے الفاظ میں کیا خفیہ بات چھپی ہوئی ہے یہ سمجھنے والی ہے پھر اسی طرح جو اردوگان نے کہا ہے اردوگان نے کہا ہے کہ ایک پورے قتلیام اور خون خرابے کی تیاری ہے میڈلیس کے لئے اور خطے کے لئے اب آپ بتائیے کیا ترکی کے اندر اگر جب وہ مسجد اقصہ کی بات ظاہر سی بات ہے اردوگان ایک پوزیشن لی ہوئی ہے مسجد اقصہ کے حوالے سے اگر پیٹن یہ بات کہہ سکتا ہے کہ فلسطین ہر مسلمان کے دل میں بستا تو وہ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر مسجد اقصہ ہے اگر یہاں پر اردوگان نے پوزیشن جو لی ہوئی ہے وہ پوزیشن سے پیچھے ہٹتے ہیں تو لوگ قابلے قبول نہیں کریں گے لوگ کہیں گے کہ بھائی جان آپ یہ کر کیا رہے ہیں آپ اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ جو باتیں کی تھی ہمیں اور وعدے کیے تھے وہ سارے جھوٹے تھے وہ دو نمبر تھے تو اب آپ کو کرنا پڑے گا آپ اپنی ائر فورس کو اکم دے جا کر افاظت کا رشتہ سارے ممالک کے اندر یہ بات ہوگی بڑے ممالک جو سارے کھڑے ہیں تو اس ساری صورتحال میں چیزیں بلکل جتنی آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ دیکھیں جو یکرین کی جنگ کے اندر ہوا تھا وہ نکام ہو گیا ان کا پلان لیکن یہاں پر معاملہ بڑا ڈیفرنٹ ہے یہاں دیکھیں دنیا کی شیطانی طاقتوں کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ اسرائیل ہے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ سارے اس کے پیادے تھے وہ آ رہے ہیں اسرائیل اب سے تھوڑی کنٹرول کرتا جب اسرائیل کا قیام نہیں ہوا تھا وہ تب سے کرے جب پہلی جنگ عظیم کا اعلان ہو گیا تھا تو اس وقت اسرائیل کے قیام کا معاملہ برطانیہ کے پاس چلا گیا تھا برطانیہ کو بھی وہ کنٹرول کرتے ہیں امریکہ کو بھی وہ کنٹرول کرتے ہیں یورپ کو بھی وہ کنٹرول کرتے ہیں اس لیے ایک آواز اس نے نہیں دی تو آپ دیکھیں سارے ایسے دوڑے چلے آ رہے اپنے وارشپ بیج رہے کیا ہمارے کمانڈوز تیار ہیں فلانا تیار ہیں آپ اسرائیل سے کیوں نہیں پوچھتا کہ تمہاری سکیورٹی کیا سے ناکام ہوئی ہے آپ اس نے پوچھتے تمہاری ائر فورس کیا سے ناکام ہوئی ہے یہ باتیں آپ ان سے پوچھتے نہیں ہیں تو اس ساری صورتحال کے اندر باقی چیزیں کس طرف جائیں گی کیا معاملہ ہوگا سو اگلے کچھ عرصے کے اندر حالات جس جانب جا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بڑا ایک خوفناک سا منظر ہے جس کا معاملہ حادیث میں منشن ہے کیونکہ اسرائیل کے اندر انہوں نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ جس دن ہمیں اپنا تھرٹیمپل بنانا ہے ٹیمپل بنانے کے لیے ہمیں ایک بڑی جنگ کرنی بڑے گی ادروائیس تو ہم یہاں پر ایسا تھوڑی ہے کہ ہم جائیں گے ہم کہیں گے مسجد اقصہ ہمیں دے دیں تو وہ ہمیں دے دیں گے اس کی جگہ ہم ٹیمپل بنا دیں اس کے لیے جنگ کرنی بڑے گی تو وہ جنگ جو کرنی تھی وہ اس کی دو شروعات ہو چکی ہے کیونکہ اٹھالیس گھنٹوں کے بعد یہاں پر جو ہونے والا ہے وہ بڑا تباہ کن ہوگا سو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک خیر کا وقت لے کر آئے اللہ پاک چیزوں کو بہتری کی جانب لے کر آئے لیکن ایک افسوس نہ مقام ہے کہ ہمارا جو رسپونس تھا جو آنا چاہیے تھا وہ آنی پایا جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے معاملات کافی حد تک خراب ہو چکے ہیں اور اگلے کچھ عرصے کے اندر حالات جس جانب جا رہے ہیں یعنی وہ کلیرلی ہمیں ایک انڈیگیٹ کر رہا ہے کہ ہم بڑے طفان کا سامنا کرنے والے ہیں اس طفان کے سامنے ہم کھڑے ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے یہ ایک الگ سوال ہے لیکن یہ طفان بہرحال ہم سب کو فیز کرنا ہے اور بڑی شدت کے ساتھ آئے گا اور شاید سب کچھ تباہ کر کے لے جائے گا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں